الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم الصلاة والسلام على من کانا نبیم وآدم بین الماء عبتی وعلى آلہی وآصحابی وآزواجی وآہلِ بیتی وزرِیتی وآلیاء ملتی وعلماء اہلِ سنتی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطینا کلکو سر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ وَاللَّهُ عَزِيمٌ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ يُسَلُّونَ عَلَن النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ملکے پڑھو صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ رَبُ الْعِزَتِ حمد و سَنَا مستفیارِ حبیب حبیبِ قِبریہ شبِ اثراتِ دُولہ باعثِ ارد و سما والیِ عرب و اجم والیِ مدینہ صاحبِ مُغطر و سینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ بُسَلْمَا دِبَارْقَهِ وَاسْحَابِ 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 قابلِ سَتْحَابِ مَیْرِ مَا وَاسْحَابِ 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 قابلِ اجدی نورانی محفلِ باب سالانہ برسِ مبارک خدوتُ السالقین زبدتُ الواسلی بیرِ طریقِ ترہبرِ شریعت پروردہِ اغوشِ غلائے جنابِ پیر علی محمد سلطان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان اعقاد وزیرِ جس دیندر احکرمِ آزلیتہ شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے تو کب زینتِ الولماء وزرگِ اہلِ سُنَّتِ زینتِ اہلِ سُنَّتِ حضرتِ اللَّامَ مَوْلَا مَدْرْمَنِي بُلْفَامِ سَحِرِ دامت برکات مولا لیہ پور مغز خطاب فرمارے سے مارے سے اور میرے تو باق زینتِ الولماء سرماہِ لِسُنَّتِ حضرتِ اللَّامَ مَوْلَا مَوْلَا مَنْ زَفْرِ اِقْبَالِ چِشْتِ سَحِرِ اَمَوْلَا مَا مَوْلَا مَا 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 مجھ نعجید ممی حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں آپ حضرات کے ذوک شوق رہ کے میرا دل لے کہنے کے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ذوکوں سلامت رکھیں محبت محسیتران جوان رکھیں میرے سٹیج دی زینت گبلہ پیر صاحب تشریف فرمانے علماء بھی تشریف فرمانے قرآن مجید سرکان حمیق دی مشہور سورہ سورہ کا اثر دیر میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کے لئے رویت قدوس حسد استنبات میں حق کرنے دی سب نے سن کے سنا کے ستے عمل دی تو فیق عطا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ازا مراتم بریازل جنت فرطاؤ اے میرے غلاموں جتے تو انہو جنت باغات نگر آجا اونا باغات پیچھو کچھ نہ کچھ کھا لیا دے صحابہ ارز کا دن قانو ماری آدھ الجنہ آقا وہ جنت دے گڑے باغات نے جنہ دا ذکر فرما رہے ہیں قال حلق الزک آقا فرما ہے جتے جتے ذکر دیں مافنا سجیاں ہونے ہیں اتھے اتھے جا کے پھین جایا کرو پھر انجھے ہی ہوئے گا جب میں تسی جنت دے باغا بچھو کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں آرہ ماری آرہ اور دوسری روایت مساجد میں متعلق فرمایا ہے ہے مسجدہ میں جنت دے باغا بچھو bıاغن بھی تو مسجدہ بنا کے تو نماز بھی ادا کرے تھے رب کائنات نے اشاعت فرمایا اِنَّا اَاقَيْنَا قَلْقَوْسَر بے شکر محروم ان نشانیاں کا ہوا اللہ بے شکر تیرا دشمن بے نامو نشان رہے توجہ اِنَّا آتَئِنَا کَلْ قَوْسَر اِذِ مُختلف تراجم علماء نے فرمائے کسے نے کتا ہم نے تجھے خیر کسیر عطا کی کسے نے کتا ہم نے تجھے قوصر عطا فرمائی کسے نے ترجمہ کی تا ہم نے تجھے حوزِ قوصر عطا فرمائی میں کسے ترجمہ تھے ہیلیگیشن نہیں کرتا کسے ترجمہ تھے کوئی ہٹ نہیں یا اعتراض نہیں سارے ترجمہ ٹھیک تھی دیکھنے ایک گال میں جڑی عرض کرنی ہوں توسی میں تھوڑا جا فالو کرنی کوشش کرنا اللہ فرمائے اِنَّا آفَيْنَا کَلْ قَوْسَر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوزِ قوصر عطا فرمائی حوز دا من دا طلاب قوصر کہندنے جنت میں اللہ فرمائے دا ہم نے تجھے جنت کا حوز عطا کیا اور ایک لفظ ہے اِنَّا آفَيْنَا ہم نے تجھے عطیہ عطا کیا ایک قطع احسان جدہ بارچ اللہ تے قرآن نے کھل کے وضاحتنا دیان کر دیتا ہے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ احسان تا بدلہ احسان کر کے جھکایا جانسے لیکن عطیہ تا کوئی بدلہ نہیں مثلا عطیہ کی مکن قدی تُسا ٹیلی بھی انتے اشتہار سنے آنے کہ فلاں مریض فلاں ہسپیٹل ایچ زیر علاج انہوں فلاں فلاں گروپ خون دی ضرورت جیڑے لوگ کی عطیہ دینا چند دینا ایس نمبر سے رابطہ کر دینا عطیہ کنوں کہہ دینا کسے دی جان تو بد کے کسے مکاتی کسے دی جان تو بد کے کسے نے کچھ عطا کی طرح ہے بندہ مرد ہے ایک بندہ انہوں خون دا عطیہ دے کہ جان بچ جندی ہے اللہ فرماندہ محبوب ہم تجھے عطیہ دینا چاہتے عطیہ ہے نہیں عطیہ کسے نو کسے تو بد دینا چاہتے ہیں کسے دی جان تو بد عطا کرنا چاہتے ہیں اللہ فرماندہ محبوب ہم تجھے نو عطیہ دینا چاہتے ہیں عطیہ کسے دی جان لڑوں بد کے جتا جان گا ہے محبوب ہم تجھے کائنات جو تیری جان لڑوں بد کوئی شاہ نہیں بڑھائی تیرے نو اچھا مقامی کسے دا نہیں کائنات سب تو آنا مقام اسا دی نو عطا فرمایا تیرے تو آنا کوئی شاہ نہیں تیرے تو اچھی کوئی شاہ نہیں محبوب پھر عطیہ کیسے عطا کرے فرمایا اینہ آتائی نا کلکا سر ایک کی صورتیں تیرے نو اگر اچھا مقامی تے میں رابدا انہیں اکوئی جان لے اینہ آتائی نا کلکا سر محبوب تو میرا ہو جا میں تیرا ہو باقی کائنات دی کوئی شاہ تیرے تو بڑی نہیں ہر شاہ نہیں اساں تیرے تابع بڑھائی لیکن ایک کوئی شاہ میں راب انہ آتائی نا کلکا سر میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جیڑے لوگ کے ترجمہ کار میں نے حوزے کو سر عطا کیا جید بارج رابا کھے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ علامہ فرماتے ہیں نبی پاک نیا کھے موت منو اللہ تعالی اگر پیدا نہ حضرت آدم نے بھی اس گلدی تصدیق فرمائی اگر راب تو مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا تجید صدق رب اپنا آپ ظاہر کرے انہوں صرف ایک جنت دہاؤزی عطا کر دے فرمایا نہیں خیرے کثیر کا معنی یہ ہے کاؤسر کا معنی یہ ہے کہا میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا ہر شہدی کثرت اللہ تعالی نے اپنے معبود انو عطا فرمائی ہر چیز دی کثرت ظاہر اگر ہر چیز دی کثرت رب نے اپنے معبود انو دیتی ہے تو پھر رب کائنات نے اختیار بھی دیتے ہیں جناں گھوٹے ہوتاں کھڑے کی تینے گھوٹے چھڑ دے بڑی میرے بڑی دو زانوں کے بہو بڑی میرے بڑی ہاہ ہی پنجی سال میں انہوں تقریران کر دیا ہو گیا میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں میکیا میکیا تو جے ایک کل میں زبانتے آجانا موت آجائیتے تھے چنگی موت بھی کوئی نہیں میں عرض کیتی ہے اگر رب کائنات نے ہر شہدی قسمت دیتی ہے تو پھر اختیار بھی عطا فرمائے قرآن پاک دے دوسری آیت مبارک قسمات فرماؤ اللہ فرماندہ فلا رب کلا یؤمنون حتی یحکمو کفیما شہدر بینہم بس محبوب تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنے ہر معاملے میں حاکم تسلیم نہ کرے ہر معاملے میں حاکم نہ بن لے میں توڑی کو سوال کرنا چاہنا کوئی ملک دا حاکم آپ اسے ملک دا بادشاہ یا وزیر ہوئے دے کوئی بندہ یہ سمجھے یار وزیر تے ہے پر اے دے کوئی اختیار کوئی نہیں میری گالتا جواب پسند دینا ہے سبحان اللہ آجے نہیں تو آڈے وچو کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں ملک دا وزیر آدم ہے بھئی ہے تے وزیر لیکن او دے کوئی اختیار ہے نہیں ہے تے صدر پر او دے کوئی اختیار ہے نہیں ایسا ہو سکتا ہے جنہوں ایسا ووٹ دے کے کام یاب کرنے ہیں جنہوں صدارت بھی کرسی پہ بٹھانے ہیں انہوں اختیار بھی سارے ہی مجھے سر اندینے ہیں اللہ نے جس معبوب انہوں حاکم بنایا ہے انہوں سارے اختیار بھی عطا فر پائے بلکہ مختارِ کل بنایا ہے مختارِ کل اگر کوئی کہے نبی پاک کوئی اختیار کوئی نہیں تے میں کہا اللہ دے قرآن پڑھ اللہ تعالی نے دے حضرت آدم علیہ السلام کل اگر اختیار دیتے ہیں بعد بختہ آدم دے مصطفیٰ دے پچھے مسجدِ اکسہ بچے نماز پڑھی پڑھی تے پھر اے داسکِ مقتدی کل کل اگر اختیار دے مصطفیٰ کل کل اختیار بھی دے رکل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا دے رہا نبی پاک نے کلی نبی پاک مگر ربِ قدوس نے حاکم بڑھایا اختیار بھی کلی عطا فرمائے پتہ چل گیا جسے کون سردی ہے جسے خیرِ کثیر عطا فرمائی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ربِ قائنات نے مصطفیٰ کو سارے اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں او دیتو مفاتیہ خزائن الارب ربِ قائنات نے فرمایا محبوب اختیارہ سے ازادنو زمینو مافیہ آسمانو مافیہ دے خزانے آدیاں چابین آتا فرمائے دیتو مصطفیان واللہ نے عطا فرما دیتو انہیں اختیار کیسا ہے محبوب اگر کوئی تیرے کل دولت آجائے تو اختیار دولت والی چابی لا دے اگر کوئی تیرے کل حافظہ لہن والا آجائے تو چابی حافظے والی لا دے اگر کوئی اکھ لہن والا آجائے تو چابی اکھ والی لا دے وہ جو ہے اے سارے اختیار میں جڑے مصطفیان واللہ دیتے ہیں جدو چابییں دے دیتے ہیں تو پھر اختیار بھی دے دیتے ہیں میرے آقا فرمایا وزیرہ نے فیل سبا وزیرہ نے فیل ارد فرمایا میرے دو وزیر آسمانہ تھے دو وزیر زمین تھے آقا کڑے کڑے فرمایا آسمانہ تھے جبریل تھے میں قائل نے زمین تھے اب اوپکر تھے عمر فروق نے کوئی بڑیا دو چار ملکان دا حاکم میرے کملی والی دی دو جگت شاہی کوئی بڑیا دو چار ملکان دا حاکم میرے کملی والی دی دو جگت شاہی صرف ادھر ہی اختیار نہیں چلتے جدھر جاتے ہیں وہاں اختیار چلتے تو مختارِ کل ربے کائنات نے اپنے معبود رو بڑھا مختارِ کل ہر چیز دے اختیار اللہ نے جتن معبود نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہون میں اختیار دسلنگا مدینہ شریف دندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازہ فرد ہوئی بیت المقدس دی طرح مو کر کے سارے نمازہ پڑھ دینا ایک لکھ تے چوی ہزار نبیان دا کی بلا مسجد ایک سا شریف بیت المقدس دی طرح مو کر کے نمازہ پڑھ دینا میرے تے تیرے آقا اے بھی شانت مقام حاصلے ایک لکھ تے چوی ہزار نبیان دا ایک قبلہ میرے تے تیرے نبی دے دو قبلے اتر نمو کر کے نمازہ پڑھ دینا یہودیان نے بڑا روحہ پا دیتا اللہ علیہ وسلم بے کھانگے جنہوں قبلہ بھی نمازہ پڑھ دینا اے نمازہ تے ساڑھے قبلے والی مو کر کے پڑھ دینا مسجد ایک ساول بے کھانگے آج اشتہاروں کے ذریعے اور بینرد کے ذریعے آپ نے پڑھا ہوگا اس سے تقریباً کو دو چار ماہ پیچھے چلے جائیں دیت المقدس سنودار و خلافہ بناندے چکرہ بیشترہ بہت سارے لوگوں نے وہ کمرانوں نے دست ختمی کر دیتے تھا لیکن جد تک بھی ایک نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عاشق دے جد تک ایک بھی مسلمان زندہ ایسا قدی نہیں ہو سکتا ساڑھی جانتے جا سکتی ہے پر بیت المقدس قدی بھی یہودیاں دا دار الخلافہ نہیں یہ ساڑھی محبت دتکال ہے اور نہ ہی ایسا ہون دینا توجہ دین تے نمہ لے آیا لے کھانگے ہو تو جدو قبلہ نمہ لے آئے گا ساڑھے قبلہ والموں کر کے نمہ دا پڑھ دیں میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں جماعت کرا رہے ہیں میرے نبی دے دل میں چھ خیال آیا تک کب آپ بڑھنے چاہیے ہیں بیت اللہ دا خیال میرے نبی دے دل میں چھ نماز پڑھ دیں آیا میں نے ایک منہ نے کہا تھا حضور کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کے بر اکس گائے اور گدے کا آ جائے تو ہو جاتی ہے میں نے کہا بدبختان سنیاں دی نماز دی انہیں تک ہندی نہیں جنہیں دیر تک حضور دا خیال نہ آئے تے جدے خیال میں چھ نماز میں چھ بھی سانم کھوتا آئے او دی نماز چیتان کی لیڑا ہونا جدہ کی دیئے میں کہ گدہ گدے کا خیال آ جائے تو ہو جاتی ہے ایک اور لفظ انہیں بولے لیں لیکن میں وہ بولے نہ ہمچانا کیونکہ مسکورات تھا لیں اس حوالے نہ لو لفظ میں نہیں بولنا بلکہ میں کتاب دا حوالہ دے دینا تقویت والا ایمان مولوی اسماعیل دیل بھی لکھی کتاب ہے وہ دیوے چساری عبارت تو انہوں میر جائے گی اے جرہ میں تو آجے سامنے مسئلہ بیان کروں اکا دے دل لے چایا کابیدہ خیال اسمان والنماز پڑھنے رکھے سچی دستے آجے بندہ نماز پڑھ دا ہوئے رخ قبلہ رو رخ قبلہ والو بے نماز پڑھ دیا قبلہ والو رخ تھیرے نماز ٹوٹ دیئے کے نہیں مولوی صاحب تقریر کرتے سننا تو نہ کہو بغیار وضوح تو نماز نہیں ہوں دی تب پچھو بندہ اٹھ کرو تا ہوں دا جی ہو جان دیئے مولوی صاحب انہوں نے کہا اندھا جی کئی بری پڑھی انڈ تے پھر ہوئی جان دی مقصد میرا حسانہ نہیں ڈالنو سمجھانے قبلہ روخ قبلہ روخ قبلہ مو کر کے نماز پڑھی دی تے نماز پڑھ دیا اگر قبلہ والو روخ پھر جائے تے نماز ٹوٹ جان دی میرے نبی نے نماز پڑھ دیا اینج بیکھے نماز نہیں تھی ہوئے کہ اینج کار بیکھی نماز ٹوٹ دیئے کے نہیں پھر کو مولوی فتوہ دے وے پہ دی نماز بچ گئی ہے انہیں اینج کر کے بیکھیا رب کعبہ دی قسم اٹھا گیا میں تو ویکھی ہے کوئی پیر ویکھے کوئی فقیر ویکھے کوئی مشہیر ویکھے نماز پڑھ دے اینج تے نماز فاسد ہو جن دی میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھ دے اینج ویکھے نماز نہیں ٹوٹی اللہ دا قرآن نازلو اللہ دا قرآن نازلو اللہ دا قرآن نازلو اللہ دا قرآن نازلو اللہ فرمدہ قدن رات قلوبہ باجہ کبی سما سونیاں تیرا بار بار اسمان والویکھنا اسی بیکھ رہیاں فالانو والے ینا کا قبلت انتر دعاہا سونیاں جتر تیری مردیو وے گی اسیو طریقہ با بنا دیاں جتر تیری مردیو وے گی ادھر ہی کعبہ بڑھ جاتی ہے جتر تیری مردیو وے ادھر ہے اچھا ہے کہ جملہ بولو نا چاہتے ہیں جنہیں کندن حضور کا نماز میں خیال آجائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے حضور کا نماز میں خیال آجائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کیا میرے نبی نے نماز پڑھ دیاں دلچ کعبیدہ خیال آیا سی میں کیا نبی دی نماز نے ٹوٹی ساڑھے دلچ کعبیدہ کعبیدہ آوے ساڑھے دلچ کعبیدہ خیال آیا میرے نبی دلچ آیا کعبیدہ خیال تو نماز نے ٹوٹی اسمان والی بکھیا ہے روخ بھی پھیر گیا پر نماز نے ٹوٹی میں کیا ساڑھے دلچ کعبیدہ کعبیدہ خیال آوے ساڑھے دلچ کعبیدہ خیال آوے ساڑھے دلچ کعبیدہ خیال آوے سونیاں تیرا بار بار اسمان وال بیکھڑا اسی بیکھ رہیاں فالہ نوالی یعنہ کا کبلہ تندر دعاہا سونیاں جدر تیری مردیوں میں کی اسیوں دری کعبہ بنا دیاں گے فولے وجہ کا شاترال مسجد الحرام رب کائنات نے اے نہیں فرمایا سونیاں جدیاں پڑھ لائے صویرے کعبہ بنے گا ہونتی پڑھ لائے اگلیچ کعبہ بنے گا رب کائنات نے فرمایا تو اے در پڑھیاں رہی نماز ویچ مسجد حرام وال مو پھیر لائے اساں کعبہ بنہا چھڑے ہر سال ترہنے چلتا اگر تو اٹھے ہی لگتا ہے تو پھر اسے ترہنے چلا ہوئے بڑی میر بن گڑھا زیادہ نہ لگتا ہون میں لگتا کو ٹھیک ہوئے تو جو ہے جدر تیری مردی ہوگی اوہ در کعبہ بنے گا اس راتے دی مکار توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات نے فرمایا اے اے نیا کھیا اوہ دی پڑھ لائے اگلی ویچ کعبہ بنے گا فرمایے لوگو نبی نو اختیار دیتا ہے اوہ نئی مو پھیرے نماز ویچ مو پھیرے مسجد حرام وال اساں کعبہ تے بڑھا چھڑیا انہوں نے ایک بندہ کہا نبی پاک نو اللہ فرمایا سونے دعا کر نبی دعا کیتی ہے اللہ فرمایا ہاتھ چکلے جدوں ہاتھ چکلے نے اللہ فرمایا اساں تری دعا نو قبول نہیں کرنا میں کہو تیرا نبی ہوئے گا جدے کلوں ہاتھ چکوا کے اللہ کیا میں قبول نہیں کرنی میرا نبی تے ہووے جدے دل چھیا اللہ انہوں ہی پورا فرما دے ماندے اجابت نے جھک کر کلے سے لگایا اجابت نے جھک کر کلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد انعیت کا جوڑا اور نورانی سہرہ انعیت کا جوڑا اور نورانی سہرہ محمد تلنپل کے نکلے تو آئے محمد تلنپل کے نکلے تو آئے میں کہہ میرے نبی پاک دے دل چھ خیال آوے اللہ خیال پورا کر دے رب کائنات نے فرمایا سونے آہاں تو ایدر کر کے پڑی آنے تو اینٹ کر کے پڑھ لے اجابت بنا چھڑے آئے میں کہہ نبی پاک دے اختیار آتنوں نامنن والے اے میرے نبی دا اختیار بیک نماز ویچی مو پھیریا جتر پھر گیا اللہ یوں دری کعبہ بنا چھڑے آ ادھری کعبہ بنا گیا جتر چیرہ پھر گیا جتر چیرہ پھر گیا ادھر کعبہ بنا گیا اللہ فرما دا لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیرہ پھیریا تے پچھے سے آبانے میں پھیر لیا تے سیابا جوں پھیریا وہ جو ہے اللہ فرما دا زیوے کھڑا چاندے ساں تیرا روک پھر گیا تیرے پچھے بھی کوئی پھیر دائے ربے کس ہمیں جنا نے نبی پاک دے پچھے تیرا پھیریا اوہ اسے ہاپی بن گئے جنا بنکار کی دائے بائیمان بن گئے جنا نبی دی تائید کی دائے اسے ہاپی بنے تے جنا انکار کی دائے بائیمان بن گئے نبی پاک دے پچھے جنا چیرہ پھریا اور توجہ کرو جڑا کہنے نبی پاک اختیار کوئی نہیں میں کہا سب تو بڑا اختیار بیغ ایک لکھتے چوبی ازار نبی یادہ پہلا کے بلا لوگ کی اتر نمازہ مو کر کے لوگ کی نمازہ پڑھ دے نبی پاک دے دل دی مردی بن گئی مولا اختیار لوگ کی اتراز کر دے نبی پاک دے دل دی مردی بن گئی اللہ فرمایا سونیاں دو اینج پڑیاں نہیں دو ایتر پڑھ لے اساں تے ہونے ہی کعبہ بنا چھڑے آئے میں کہا مولوی صاحب دی کھوٹی گوا جے مسیح تعلان ککڑی گوا جے مسیح تعلان میں کہا نبی پاک نو اللہ نے اے نہیں فرمایا مابوبہ اعلان کر فلانے دن کعبہ بنا آنگے نماز پڑھ کے اعلان کر دے فلان دن کعبہ بنایں گا اکھیا سونیاں تیرے دل دل دی خیال آیا اسا تے نوے شان دیتی ہے مولوی صاحب دن کعبہ بنا چھڑے میں کہا میرے نبی دے دلچ کا بیدہ خیال آوے نبی دی نماز نہ ٹوٹے ساڑے دلچ کا بیدہ خیال آوے ساڑی نماز کے میں ٹوٹ سکتی ہے یہ سواد دسیاں نیا کیا کرم کیا میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضاء ہوئے تھے نماز میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضاء ہوئے تھے نماز میں حضرات دی مقار نبی پاک دی مردی نال رب کائنات نے کیب لے دا روخ تفضیل فرمایا پھر نبی پاک مرب کائنات نے اس شان عطا فرمائیے حضرات دی مقار توجہ کرو میرے آقا لے صلی اللہ علیہ وسلم سہاں پہ ایک بار دے چرمتے تشریف فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک غلام آیا عرض کی تھی آقا جنگ لے چک نکل گئیے جدا نہ آئے حضرات خطادہ رضی اللہ علیہ وآلہ آقا یاک آنا تلیتے رکھیا نبی پاک دی پار گیا جاگے عرض کی تھی آقا آقا نکل گئیے آقا لے انواز دی آیا آقا ددرہ رحمت جو شے چایا حالانکہ ہر بندہ جان دے اے ازا دین والا اللہ اے اے ہاتھ دین والا اے اکھاں دین والا زبان عطا کرن والا اللہ تعالی اے سارے جسم نو بڑھان والا اللہ تعالی حضرات جو ازا دیمج ہو جائے اللہ تعالی دی مردی تو بغیر اوہ ٹھیک نہیں ہو سکتا پر لوگو حضرات قطادہ دی آقا نکل گئیے آنا تلیتے رکھیا نبی پاک دی پار گیا جاگے آقا فرمیا قطادہ بول کی کہ میں آئے ہیں عرض کی تھی آقا آنکھ نکل گئیے آنکھ لینواز پہ آیا آقا فرمیا اوہ قطادہ آنکھ لینیاں کے جنت لینیاں منگڑ مالے تو قربان جاواں عرض کی تھی آقا آنکھ میں منگیے جنت تو تسایاں کھیے آقا جو وہ یدا کر دے آنکھ لینیاں آنا تلیتنا پہ آگے حضور آقا لینیاں میرے آقا علیہ السلام دی رحمت وے کو فرمایا آقا لہنی یہاں کے جنت لہنی اینجا نہیں اٹھی آقا سبحان اللہ بار آنے بھی مچل کے آقا سبحان اللہ اپنے گھوٹے تکوانٹی دے گھوٹے تو ہاتھ چک کے پادو پلاند کر کے آقا سبحان اللہ جڑا نبی نر پیار کا دہ اٹھی آقا سبحان اللہ آنا تلی تے رکھ گیا آقا آقا لہنی یہاں آقا علیہ السلام لو اختیار وے خلانے اوٹی تو مفاتی ہاں خزائن الارد رب کائنات نے خزانیاں دیاں چابیاں عطا فرمایاں نے سونیاں تیری بار گیچ کوئی آج ہے آج کتا دیاں کھلا کے آگیا حضور آقا لہنی یہاں آقا فرمایا آقا لہنی یہاں کے جنت لہنی یہاں پتا چلیا رب کائنات نے جنت آدیاں کنیاں ہوئی آقا نواتا کی دیاں نے اسے واسدے نبی پاک نے فرمایا آقا لہنی یہاں کے جنت لہنی یہاں غلام جاندہ سی جو آقا نے آقا دیتا ہے وہ میڑ جانے عرض کی دیاں کا آقا میں منگیے جنت تو سانیاں کیے تو وہی اتا کرنے کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں آقا تیری گلی میں مولا تیری گلی میں آقا تیری گلی میں اکبا تیری گلی میں حضرات دیوکار پتا چلیا رب کائنات نے مصطفیٰ نو اختیار اتا فرمایا کہ محبوب چنوں چائے چندوں چائے چیڑے بیلے چائے جنت اتا فرما بڑا بڑا پیر ہوئے غوث ہوئے کتب ہوئے عبدال ہوئے بڑا بڑا سیٹ ہوئے پامے سیابی ہوئے توجہ ہے حضرات توجہ کرے آجے اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملا دے سامنے دم نہیں ماردہ لیکن نبی نو اختیار دیتا ہے اکھلینیاں که جنت رینیاں میکہ سادہ تیمانی ہے وے گل تیرے مو جڑی نکلے او تیرے او جڑا توں اشارہ کرے اوہو تک تیرے او جڑا توں اشارہ کرے اوہو تک تیرے او جڑا توں اللہ نے اختیار جتے نے جنتاں پہ مندے نے کیسے واستے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ طلح فیل جنہ ابو بیدہ فیل جنہ اسد فیل جنہ ساتھ فیل جنہ ابو بیدہ فیل جنہ میں کیا مولوی جے اختیار کوئی نہیں اشرا مبشرانو جنت دین والا کون دنیا دے دس سیاہ پانو میرے آقا نے فرمایا اوہ تسی جنتی ہو میں کیا جنبی کو لے اختیار ہی کوئی نہیں دے دس خلا مانو جنت کی میں دے دیتی بکا چل گیا رب کائنات نے نبی نو اختیار دیتا ہے سونیا جنو چائیں جدو چائیں جنت ادا فرما بخاری پاک دے دیت سردل دے بیٹھے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے روایت دے رابی دے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے اس روایت دے رابی نے دروازہ کھڑ گیا سرکار بیٹھے دروازہ کھڑ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفتہ لہو اب شیر ہو بیل جنہ ابو موسیٰ عشری دروازہ کھول دے جڑا دروازہ تے آئے وہ جنت دی بشارت ہوئی دے دے وفتہ لہو اب شیر ہو بیل جنہ وہ جڑا دروازہ تے آئے دروازہ کھول دے نڑے اونو والے نو جنت دی بشارت دے حضرت ابو موسیٰ عشری سوچے آ یا اللہ کدھی میرا پر آئے ہوئے تو دروازہ تے آئے ہوئے اج نبی تد رہ رحمت جو شچے اج جنت پہی بندی اندی یہ کدھی پر آئے آجائے انہوں جنت دی بشارت میرے جا حضرت دی بکار حضرت ابو موسیٰ عشری نے دروازہ کھول دے آئے ہو تے سامنے ویکھیا کیے حضرت ابو بکر کھلوتے ہوئے آپ نے دروازہ کھولن تو بعد حضرت ابو موسیٰ عشری فرمایا ابو بکر مبارک ہوئے نبی پاک نے تے نو جنت دی بشارت عطا فرمایے نبی پاک نے جنت دی بشارت دیئے حضرت ابو بکر خوش ہوگئے نبی پاک نے پاک سے بیٹھا لیا پھر تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑ گیا سرکار فرمایے وافتہ لہو واپ شیر ہو بل جنہ ابو موسیٰ شریف گادہ کے دروازہ کھول جڑا دروازے تے آیا انہوں جنت دی بشارت ہوئی دے اور پھر سو چندہ کوئے کدھی میرا پر آیا جائے میرے نبی دا درائے رحمت جوشے چے آج پرانویں جنت مل جائے ہترا کے دی بکار جدوں دروازہ کھولے آؤ سامنے حضرت عمر پاک کھلوتے ہوئے اپنے دروازہ کھولنے تو بعد فرمایا عمر مبارک ہوئے نبی پاک نے تے نو جنت دی بشارت دیئے تھوڑی دیر تو بعد حضرتے ابو موسیٰ شریف فرما دے دروازہ تی سری واری پھر کھڑت گیا نبی پاک نے فرمایا وفتہ لہو اب آپ شرح مل جنا اللہ پلوا تو سیپا ہوں جیدہ دروازے تے آیا جو نالے دروازہ کھول دے نالے انہوں جنت دی بشارت دے نالے جیڑا دروازے تے آنوال دنیا یوں تے انہوں پڑیا مصیبتہ چی لڑیاں پہنیاں اللہ پلوا تو سیبا ہوں او دیتے زندگی ویچ مصیبتہ پہاڑ تو تجڑنے میں جا کے دروازہ کھولیا حضرت عثمان کھلوتے ہوئے انہیں جنت دی بشارت دیتی ہے اور میں پوچھنا چاہنا جڑا مولوی آکھے نبی کل اختیار نہیں نبی کل تے کلی اختیار نہیں میں کیا دستے سہی جنت نالوں پٹی شہ کریئے بندہ نماز پڑھے تھے جنت بازتے قرآن پڑھے تھے جنت بازتے عمل کرے تھے جنت بازتے گوڑے پڑھے تھے جنت بازتے راتان چاکے تھے جنت بازتے اسے نال اچھا بولنے تھے جنت بازتے جدوں ہی کوئی نیک عمل کرے اس بازتے کر دیں قیامت والے دن اللہ جنت عطا فرمائے نبی پاک نورب کائنات نے اختیار عطا فرمایا اے پیارے دنیا دے اختیار دتا ہے جنوں چاہیں جدوں چاہیں جنت عطا فرما آسا چندتے بھوئے ہوتے تیرا نال لے کے چھڑیا اورے تو کےڑی چندتے کرنائیں تذکریں او کےڑی چندتے دے چندتے ربے کائنات میں مصطفیٰ دے ناملان چھڑیے اختیار کے تیمہ بھوپا ایک چندت بڑائی میں ہوں اختیار دے نوں دے چھڑیا ایک چندو چائیں عطا کر دا جاؤ مصطفیٰ نے اپنے خلامانوں دنیا تی جنت عطا فرمائی پورے اختیار نبی پاک نے پورے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ساڑے وچوکے صدعہ حق نہیں اسی پیٹے کیا سکھڑے پہ جنت تیلو دیتی ہے جیڑا مولوی اطراز کرے نبی پاک اختیار نہیں تو میں کہا سرطین ثابت کرنا کسے اور میں کسے جنگ سکتی ہوگئے یہ صرف مصطفیٰ نوی اختیار ہے جدو کہہ دیتا ہے صحابی یہ نہیں ہے کیا سونے ہیں جنت اللہ بنایئے صدرات اور منتحاتے میں اسی جنت کی میں دے سکتے ساڑے نبی دی سبان ساڑے واسطے قرآن سونے نبی دی کسے اور دا بیان چگہ لا گے دائی مضرات ربے کائناترے نمازان فرض کی دیا نے نمازان پانچ فرض نے جیڑا بندہ پانچا چو کاٹ کرے وہ قدی بھی اللہ تعالی دے وہ کم دی پاسداری نہیں کردہ جیڑا بندہ جان پوچھ کے ایک نماز ترک کرے اللہ او دانا دوزک دے دروازے تلک دے دا ہے نبی پاک کو لکھتیار کی ہے ایک سیاپی یا قدی بار گئے چایا ایک مندہ یا کی ارد کردہ حضور کلمہ تے پڑھ لواں گا پر نمازان میں تینی پڑھنیاں زیادہ نہیں پڑھنیاں مسلم شریم جیدیز حضور میں تینی نمازان پڑھ تھکنا ادھے تو زیادہ نہیں پڑھنیاں انہیں نمازان دا اختیار دن اللہ کو لے جنہیں پانچ پیتیاں نے تے پنجے ہی پڑھنیاں کسے مائی دلال چینی جرت نہیں ہو پنجاں چو چار کرے کسے صحابی کو لے حضرت عبو بکر تو لے کے ایک لکھ چویہ دار صحابہ کسے ایک کسے آپ نے یہ اختیار ہے پنجاں نمازان میں چو چار کر دے حضرت عمر جدی جدے حضرت عمر پاکوں نے جنہ دے قیمتے قرآن پاک دے شریعت دے ست قانون اللہ نے بدلے بلکہ ستارہ قانون مرتب فرمائے حضرت عمر کو اتھارٹی ہے جدے قیمتے ستارہ قانون بدل دا شریعت دے وہ بھی پنجاں نمازان میں چو چار نہیں کر سکتا یہ اختیار نہیں کسے سے آپ لیکن میرے نبی اللہ نے اختیار دیتا ہے عرض کیتی حضور میں کلمہ پڑھا گا لیکن میں نمازان تینی پڑھ سکنا میرے آقا فرمایا توں تینی پڑھ لیا کر حدیث ناوے سے یہ ذمہ دارے میں پیر دے سٹیج تکھلو گل پہ کرنا مسجد دے جڑا مول بھی سٹیج تکھلو گلت گل کرے خودی زبان ٹک کے کتے آنکے پا دے بعد بقت جھوٹ بول دا رب کعبہ دی قسم سرکار فرمایا تو تینی پڑھ لیا کر پرے تیرے واسطے خاصے تو پڑھ سکنا ہے تیرے تو علاوہ ہو اور کوئی نہیں پڑھ سکنا پتہ چل گیا نبیل اللہ نے اے بھی اختیار دیتا ہے اگر پانچ نمازان فرض نے کہ کسے نو تین پڑھن دی جازت بھی دیت سکنا ہے تیر کوئی کہوے ایسا اختیار کس کے پاس ہے نبی کے پاس کیا اختیار ہے میں کہا باد بخت نہ باند میرے مصطفیان واللہ نے سارے اختیار ہی دیتے خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کلے بنا دیا خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کلے بنا دیا دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں دو دے جہاں مصطفیان قبضہ و اختیار چلانے دیتے مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سونے آجتھوں تک میری خدائیے اتھوں تک تیری پادشائیے تیری اتھوں تک تیری مصطفیہ محبوبہ جو چائیں جنہوں چائیں عطا کرنا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضوح فرمان دے سا وضوح کروان دے سا ایک دن سرکار درائے رحمت جو اشہ چاہیے میرا ایک فرمائے سال ربیہ ربیہ مانگ کی مانگنے لفظ سالس مانگ کر سوال کی کرنے توسی میری جے بے چوبے ہزار رپیہ تو میں توانوہ کھا مانگلو جنہیں مانگلے جو توسی میرے کو دوزار مانگلو تو میرے کوئی ہے ہی نہیں تو میں ایڈی چھال کیوں ماری جنہیں میری چادریں انہیں پیر جنہیں میرے کوئی رپیہ ہی ہزار ہے تو میں توانوہ کھا پیار ہزار بھی چوب جنہیں مانگلے ہی مانگلے ہی ہزار رپیہ ہے ایدھے بھی چوب جنہیں لینے نزل ہے پھر تکالے بڑھنے اب میرے کو لیمٹ یہ نہیں کہ جے میرے کو ہوگئے ہزارتنا مانگلہ کی مانگنے تو اسی تینہ ہزار مانگل ہو تو میں کتھو دینے میں اپنے دعویٹ اٹھا ہو یا نا سرکار فمہ سال ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے نبی پاک نے لفظ سال بول کے حسابت کر دیتا ہے رب کائنات نے نبی پاک نو ہر شہدہ اختیار دیتا ہے ربیہ گجوی مانگلیں دا انہوں نے مانگنا رہ دی کال سن لو عرض کی تیا کا تو ساں فرمایا سال ربیہ ربیہ مانگ کی مانگنے آقا میں تیرے کھوڑوں تینہ ہی مانگ لئینا حضور جو میں اتھے تیری غلامی کی تھی ہے نا اتھے تینہ وضوک رہا ہے اتھے تیری مرافقت ویچ رہا سنیا جنت ویچ بھی انجھے ہی تیری مرافقت ویچ رہا نا چاہے کی مانگ لیا دولت نہیں مانگی شورت نہیں مانگی سونیا جنت ویچ تیری غلامی چاہی دی جنت ویچ تیری غلامی چاہی دی کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہی کوئی نہیں دی تے نبی پاک منع کر دیں دے ربیہ میں جنت نہیں دے سا جنت دی غلامی میں جنت ویچ اپنی تینوں نہیں دے سا سرکاریں نہیں فرمای جدو سرکار فرماتا سائل ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے پھر جو ربیہ مانگیا ہے میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے عطا فرمائے فرمائے ربیہ جو میں تو آنا ہے اسے ہی انجھے ہی کرانگے حضرات دیوکار نبی پاک نے فرمایا جو میں یہ تھے میری خدمت کرنا ہے جنت ویچوی میرا رفیق رہے گا نبی پاک نے حضرات دیوکار جو منگیا آتا کر دیتا کہ ربیہ کی اندھے تجھ کو تجھی سے مانگ کر انہوں کھول دیو تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا آقا مجھ سا کوئی گدا نہیں آقا تجھ سا کوئی سخی نہیں آقا مجھ سا کوئی گدا نہیں آقا مجھ سا کوئی گدا نہیں آقا تجھ سا کوئی سخی نہیں حضرات دیوکار نبی پاک نے اپنے اختیار استعمال فرما دیا آقا فرمایا تجھ جنت منگیے چاہتے نوں جنت ویتا کی تیے جنت ویچا پڑی غلامی ویتا فرمائی جنت وی دے دیتی تجھ جنت ویچے غلامی بھی دے دیتی آقا ان کوئی کہویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو اختیار نہیں تھے میں کہا اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اختیار نہیں میں کہا سالے تے عقیدے دے مطابق نبی پاک لے غلامہ کوئی بڑے اختیار نہیں نبی دا تے مقامی بڑا عرفہ غلامہ کوئی بڑے اختیار نہیں نبی دا تے مقامی بڑا اچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت سلیمان علیہ السلام دی قوم بلکیس سلیمان علیہ السلام دے دیدار واسطے آ رہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو اڈیویچو کو مندہ ہے ایسا صرف انوے ہی نہیں دسنا پہ ایسی بادشاہ انوے بھی دسنا سے نبی ہیں نبی 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 تو اڈیویچو کسے کو لے اختیار ہے پہیو دا تخت لے ہیں ایک بڑا بڑا جن اٹھایا تو کہاں لگا جی میں لے آمانگا کنی دیر لائیں گا انہیں کہا حضور ایتھو جانے ہیں پھر جا کے میں جنہ دا جائزہ جزہ لانگا پھر میں تخت بکھا گا کڑا بڑا ہے کڑا چوڑا ہے پھر جے کو دیوار پننی پننی پہی تھے وہ بھی پننی ہیں پھر انہوں میں چکڑے ہیں تو پھر لیا کیا ہنا ہے اب بس میفلتے پرخواست تو انہوں تو پہینا پہینا میں آ جانا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں دیر لگ جانی ایتھو جانے ہیں ایتھو جانے ہیں ایتھو جانے ہیں اوڑا جنہ علم سے باز علم سارا نہیں کتاب میں سے کچھ علم سارا نہیں کچھ اٹھ کے کھڑا ہو ادھا نا کتابہ نے نہیں دسیا علماء نے ادھا نا بیان کی تا قرآن نہیں دسیا کتابہ میں چونہ آصف بن برخیہ ادھا نا اٹھ کے کھڑا ہو گئے کہاں دا جی آنا آتی ایتھو جانے ہیں ایتھو جانے ہیں ایتھو جانے ہیں علیہ السلام فکر 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 میں لے کے انہوں نے فرمایا کنی دیر لائیں گا حضور آکھ جمکن تو پہلو اچھا ہنے توجہ کرے آجے آصف بن برخیہ نے کیا کھڑے دو آپ نے فرمایا کنی دیر لائیں گا انہوں نے کہا حضور نے جانا سی منو جانا بھی نہیں پیانا انہیں تخت دا جائزہ لینا سی منو تخت دا جائزہ بھی نہیں لینا پیانا انہیں تخت وکڑا سی منو وکڑا بھی نہیں پیانا انہیں کو دیوار پنڈی سی منو پنڈی بھی نہیں پیانی تخت آجائے گا آجائے گا آکھ چمکن تو پہلو آجائے گا اچھا یہ نہیں آکھ ہے آکھ چمکن تک آجائے گا آگ کھچمکن تو پہلا آئے گا آگ کھچمکن تاکہ بھی ایک سیکنڈ لگتا ہے لیکن اید تومی پہلے آج ایک گالکی تھی ہے تخت آگیا جس وقت تخت سامنے آگیا توجہ کر ہے جس تخت سامنے آگیا مولوین بڑی تکلیف ہوئی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے فائل کے بغیر تو فیل سرزد ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس مائک کو یہاں سے اٹھا کے یہاں نہ کیا جائے ادھر ہی پڑھا رہے گا ادھر تو جانا نہیں اس مائک تو پیسے تلا گیا ہماری اکل نہیں مانکہ فائل کے بغیر فیل سرزد نہیں ہو سکتا جب تک کسے کوئی اٹھانے والا نہ ہو وہ اٹھ نہیں سکتا تخت کو لینے کے لیے جب تک کوئی گیا نہیں تو تخت آ کیسے گیا میں کہا قرآن پڑھے ہی ہندہ پڑھے ہیں میں کہا قرآن تے ای دست ہے آصف بن برخیہ اٹھے ہی سنگ تے تخت آیا تے گلت تیری مانا لینے ہیں فائل کے بغیر فیل سرزد نہیں ہو سکتا تیرا مطلب اصف بن برخیہ تخت لین میں گئے ہیں کہ میں کہا مسئلہ تے ہو رہا لو گیا آصف بن برخیہ قرآن دی آیت دے مطابق اٹھے بھی سنگ تے تیرے اکیتے دے مطابق تخت بھی لینڈ گئے نے جو اے اختیار آصف بن برخیہ دے اگر اے اختیار اے تاکت آصف بن برخیہ نبتہ تاکیتی ہے ایک وقت اچھکنیا جگہ سے جا سکتا ہے تے تخت بھی لیا سکتا ہے مدینے والے تاجدار نبتہ کنے اختیار اطاف فرمائے آصف بن برخیہ تے ہو تے جدے اتے پورا قرآن آیا او تے اختیارات دا اندادا کونڈا ساں اہمیں مصطفیٰ زمین تے بے کے تے صدرہ دیا خبرانی دن دے اہمیں بیٹھیا سارا کچھ نہیں بیکھ دے اہمیں بیٹھیا امتہ درود نہیں سن دے اللہ تعالیٰ نہ سارا اختیار اطاف فرمائے سارا کچھ کارا کچھ کارا کچھ کارا کچھ کارا کچھ کارا کچھ کارا kras مرد تو سونا حلال ہے کہ حرام ہے سونا صرف عورت واسطے پڑھنا جائے مرد واسطے کی مرد سونا اچھی آنکھو مرد سونا نبی پاک دا فرمانے مرد سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو توجہ میرے سرکار جی پاک گلام سونے نہیں موٹھی ایک کچھتا وعید فرمائینا سرکار فرمائینا تیرا گوشت جہنم دائیں در منے عرض کیتی سونے نہیں تو فرمایا پھر لویا اتار دے لویا تم نہیں پاک انہیں لویا اتار دے سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام دے ہاتھ دیں انگوٹھی کی نا سرکار نے انج کر کے انگوٹھی لا کے تیرا فرمایا مرد واسطے انگوٹھی سونا پیننا حرام ہے مرد سونا نہیں پا سکدا مرد سونا نہیں پا سکدا جڑا مرد سونا پاندا ہے ایک پانا حرام ہے نہیں پا سکدا لیکن ان اپڑا کے نا فرمایا تیرے واسطے چائز وما آتاکم الرسول فخضوحو وما نہاکم انہ فنتہو فرمایا جو نبی دے اسے لے لو جس سے منع کرے اسے منع ہو جاؤ پتا چلیا رب نے شریعت متحرات دربی رسول اللہ نے اختیار دیتے ہیں وہ جنوں چاہے جو آتا کرے جدے واسطے خاص کرے انہیں واسطے خاص رہی دا ہے باقی امت واسطے اسے طرح معاملے چاہے پھر کوئی کہے ایسا اختیار ہی نہیں نبی کسی کو کیا دے سکتا ہے میں کہا نبی نے سارے انتے جنتا دیتی ہیں پھر تو آکھے نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا پھر تیرا عقیدہ ہے ساڑھا تھی عقیدہ اے یہ رب کائنات نے مصطفیٰ نو ہر شیعہ دا اختیار اتا فرمایا کیا کچھ نہیں ملتا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے مصطفیٰ دی زمان جو تسی نہیں نہیں سن سکتے باقی ہر شیعہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ نو ہر شیعہ دے بلدیاں تے اختیار رب کائنات نے مصطفیٰ نو عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بولنا سرکار دا کسی کو اطا کر دینا دے باستی رحمت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نو نوازے ہے جو غلام سرکار دی بار گئے چلی نیت جڑی لے کے مصطفیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نوازے مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب محبوب و محبب میں نہیں میراتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا زفر اقبال چیستی ساہے ماشاءاللہ الحمدلہ کرم 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 بسم اللہ جی بسم اللہ سلام تو نبی نبی کائنات نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کاؤسر ابو تو میرا ہو جا میں تیرا ہو بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اگر کوئی بد بخت تو انوے کوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیتا تَئِنَّا آتَيْنَا کل کاؤسر پڑھ کے او دیا نظرہ جھک جان گئی جو اختیار رب نے مصطفیٰ نو دیتے ان زمانے جسے نو عطا نہیں ہر چیز دی کسکت رکھے کائنات نے عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خلاہ منو اِنَا اختیار نل اختیارات نل نوازیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ کاری بار گئے جائے ارز کی تی حضور پول جان تی بیماری نسیان تی بیماری لگی حضور پول جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میں منگتا کسے دروازے تے جائے یا ہاتھ کر دیں یا چھوڑی کر دیں اوب ست ندا اپنی چادر بھی شاہ آج ہاتھ نہیں کرنا آج چھوڑی بھوک نہیں ہاتھ نہیں کرنا چھوڑی نہیں پھلانی اپنی چادر بھی شاہ میرے قریب سے گرگترہ کسی نے مانگا دریابہ ہاتھ یہ ہے درپے بہاتھ یہ ہے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دوں جسے میری سرکار تھے بکڑا نہ بلا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کو چھا سا خود بھی کریں اور خود کہیں مگتے کا پلا اپنے کا پلا اوب ست ردا کا اپنی چادر بھی شاہ انہیں چادر بھی شاہیے فرکار نے بظاہر اگر کم ملا ہوتے ہیں انہوں نے کہنا سے ایک ہی ہے جڑا شان انہیں مندہ عظمت انہیں مندہ انہیں کی کہنا ہے انہیں ہی کہنا ہے انہیں کی یہ تو پتا ہوں نو جنہیں پھر چادر اکتے لئے یہ نظارے تو اس کے لئے ہیں جس نے چادر اپنے اوپر لئے اس باد بخت کو تو پتا نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے جو اکل کاندہ ہے سرکار نے سرکار نے فرمائے چادر اپنے تر لپیٹ لے حضرت ابو حریرہ کہنے ربے کعبا کی قسم جدے کبزے میں چاہیں چادر لپے ٹن دی دیرے جڑیاں پول گئیں یا زنگوں بھی یاد آگئیں جڑیاں آگوں میں کھیاں تھے سڑیاں قدیب پھلیاں ہی نہیں اور دوسری اندازہ لاؤ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ادازہ صدقہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ اوہ ہستی نے جناتوں سب تو زیادہ مصطفیٰ دیا حدیث سارا وائد کی دیا گئیا پتہ چلے آ یہ اختیار ہے مصطفیٰ کا کہ حضرت ابو حریرہ کو ایک سیکن میں حافظہ عطا فرمائے پھر کوئی کہہ دے کچھ نہیں سکتے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں رب کائنات نے مصطفیٰ کو ہر چیز کی کسرت عطا فرمائی رب کائنات سنسر نعمل دی توفیٰ کا فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالم